جس طرح برائی سننے کو نہ پسند کرتا ہے اسی طرح اپنے آپ کو مدہ سیرائی سے بچا اگر صاحبِ بیدت کو دیکھو کہ ہوا پر چلتا ہے وہ بھی اس کو قبول نہ کرو آنکھ سب کی طرف سے بند کرو خصوصاً بری نگاہ سے کبھی نہ دیکھو گناہ کرنے والے سے میل جول رکھنا گناہ پر راضی ہونا اور گناہ سے راضی ہونا گناہ کرنے کے برابر ہے محبت ایک ایسی چیز ہے جو سیکھنے اور کسی کے بتانے کی نہیں عورت طلب حق کا مرشد اس کا شور ہے اگرچہ اس کا شور خود طلب حق نہ ہی ہو بغیر عمل کیے ہوئے بہشت کی آرزو کرنا گناہ بغیر ادائے سنت کی امید شفاعت رکھنا محض غرور اور دھوکہ ہے اور بغیر فرما برداری امید وار رحمت ہونا محض جہالت و ہماکت ہے دھولت کے بوکھے کو کبھی حقیقی راحت نہیں مل سکتی کسی بزرگ سے کسی گناہ کا سرزد ہو جانا اس کو مباہ نہیں کر دیتا حب دنیا کو ترک کرو کیونکہ اگر دنیا کی ذرہ سی چیز بھی تمہارے دل میں ہوگی تو سجدہ کرنے میں بھی تم اس کو فرموش نہ کر سکو گے امیروں کی صحبت کے نقصانات اہاتہ تقریر سے باہر ہیں فرمایا کہ جوان مردی تین چیزوں میں ہے وفائے بے خلاف یعنی دوسرے کے ساتھ ہمیشہ وفاداری کی جائے اور وعدہ کبھی نہ توڑا جائے ستائش بے وجود کسی کی طرف سے اپنے پر احسان ہوئے بغیر اس کی تعریف کی جائے عطائے بے سوال یعنی دوسرے کی حاجد مندی دیکھ کر اس کے مانگے بغیر بخشش کی جائے اکل مند وہ ہے جب اس پر کوئی مسئبت نازل ہو تو اول روز وہی کرے جو کہ تیسرے روز کرے گا حق تعالیٰ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو حسن عمل کا دروازہ اس پر کھول دیتا ہے